ہیلو ویورز میرا نام سید محمد زیشان ہے اور آج میں آپ کے پاس ماشین لرننگ ٹوٹوریل سیریز کا پارٹ 11 لے کر حاضر ہوا ہوں پریویس ٹین ٹوٹوریلز کے اندر ہم نے ماشین لرننگ کی کیٹیگریز سپروائز ماشین لرننگ کو بہت ڈیڈیل سے سٹیڈی کر لیا ہے لہٰذا ہم نے وہ تمام میتھمیٹیکل پرنسپلز اور وہ تمام کور فنڈیمنٹلز جو سپروائز ماشین لرننگ کے حوالے سے کسی بھی ماشین لرننگ انجیری یا ٹیڈا سائنٹسٹ کو یا بگ ڈیڈا انیرسٹ کو پتا ہونے چاہیے وہ ہم سٹیڈی کر چکے ہیں آج کے ٹوٹوریل کا بیسک مقصد یہ ہے کہ میں سپروائز ماشین لرننگ کی دونوں سب کیٹیگریز ریگریشن اور کلاسیفکیشن کے ڈیفرنٹ مشین لرننگ الگوریتھمز کو ڈسکس کر دوں اور اس کے بعد بتا دوں کہ کس طریقے سے ہم سپروائز ماشین لرننگ کو پریکٹیکلی ایمپلیمنٹ کریں گے اب تک ہم نے بیسکلی مشین لرننگ کے اندر سپروائز ماشین لرننگ کا پارٹ کور کر لیا ہے لہٰذا ہم نے اپنی مشین لرننگ ٹوٹوریل سیریز کے اندر سپروائز ماشین لرننگ کے بیسک تمام پرینسپلز سٹیڈی کر لیا ہیں لہٰذا یہ والی ڈائیگرام جو آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہی ہے میں اس میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں ہم نے اب تک سپروائز ماشین لرننگ کی دونوں سب کیٹیگریز کلاسیفکیشن اور ریگریشن کو سٹیڈی کر لیا ہے اس سپروائز ماشین لرننگ کو بھی اٹس سٹیڈی کر لیا ہے لہذا ہم نے اس وقت یہ جو اس ڈائیگرام میں گرین پورشن ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اتنا ایریا کور کر لیا ہے اور اس ایریا کی انڈرسٹینڈنگ ہم نے لے لی ہے اب تک بٹ ہم نے اس تمام ایریا کی انڈرسٹینڈنگ صرف تھیوریڈیکل پوائنٹ آف یو یا میتھمیٹیکل پوائنٹ آف یو کے حوالے سے لی ہے اب تک پریکٹیکلی ہم نے ان چیزوں کے بارے میں سٹیڈی نہیں کی ہے کہ پریکٹیکلی کس طریقے سے سپروائز ماشین لرننگ کو ریزولف کیا جا رہا ہے یا اس کی پرابلمز کو سالف کیا جا رہا ہے پریکٹیکل سینیریوز کے اندر یہاں پر میں یہ بات بتاتا چلوں کہ ہم نے انسپروائز ماشین لرننگ کو ابھی اس وقت بلکل بھی سٹیڈی نہیں کیا ہے اور مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ انسپروائز ماشین لرننگ کے بارے میں ابھی ہم نے کوئی study نہیں کی ہے لہٰذا unsupervised machine learning کو touch کرنے سے پہلے یا اس کے theoretical concepts کی detail میں جانے سے پہلے ہم supervised machine learning کو basically practically کس طریقے سے implement کرتے ہیں اور practical scenarios میں کیسے یہ implement کی جاتی ہے ان دونوں چیزوں کے حوالے سے دیکھنا چاہ رہے ہیں لہٰذا اگر میں supervised machine learning کی بات کرتا ہوں تو supervised machine learning کے اندر ہمارے پاس جیسا کہ regression اور classification کی دو سب کڈیگریز آ جاتی ہیں اگر میں specifically regression کی بات کروں تو regression کے اندر ہم نے دیکھا تھا different regression کی terms کو like linear regression یا polynomial regression تو ہم نے یہ بھی study کیا تھا کہ linear اور polynomial regression کی basis پر کس طریقے سے regression line ہماری change ہو جاتی ہے اور ہماری equation اور ہمارے cost function اور gradient descent پر اس کا impact پڑتا ہے اگر ہم machine learning کی terms میں regression کے different algorithms کی بات کریں تو یہاں پر اسکرین پر مجھے regression کے اندر different algorithms سب کڈیگریز ہوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں لہٰذا machine learning کے اندر ہمارے پاس جو اس وقت frameworks available ہیں وہ ہمیں regression کے حوالے سے different algorithms provide کرتے ہیں جن algorithms میں سے مجھے اپنی problem کے حوالے سے کوئی بھی specific algorithm چوز کر کے یا select کر کے اس particular algorithm کو implement کرنے کی بیسس پر مجھے اپنے problem کی solution مل جاتی ہے لہٰذا میں اگر different algorithms کی بات کروں regression کے تو ہمارے پاس یہاں پر different algorithms available ہیں regression کے حوالے سے جس میں linear, polynomial, ordinary, least squares regression, OLSR, stepwise regression, multivariate, adaptive regression, splines, mars, regression trees, ensembles, جس میں random forests اور gradient boosted trees اور اس کے علاوہ بھی different algorithms شامل ہیں لہٰذا screen پر یہ جو regression کے algorithms نظر آ رہے ہیں regression میں اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے algorithms ہیں جو کہ یہاں پر میں نے discuss نہیں کیے ہیں بٹ یہ وہ major algorithms ہیں جب بھی ہم regression problem کی بات کرتے ہیں supervise machine learning کے اندر تو ہمیں ان algorithms کو استعمال کرنے کی یا utilize کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ہمارے پاس جو بھی machine learning کے different frameworks available ہیں جن کو میں آگے سلائٹس میں discuss کر رہا ہوں وہ ہمیں regression کے لیے different algorithms provide کرتے ہیں جن میں most fundamental یا most important algorithms یہ ہیں اسی طرح سے اگر classification کے حوارے سے ہم بات کریں تو classification کے لیے بھی مجھے different machine learning frameworks different algorithms provide کرتے ہیں جس میں care in nearest neighbor k and n classification trees ensembles کے different algorithms ہیں like random forest gradient boosted trees gbm یہاں پر یہ بات نوٹ کر لیجئے ہمارے پاس یہ regression trees اور classification trees یہ basically decision trees کہ ہمارے پاس different ensembles ہیں یا algorithms ہیں جس کے اندر random forest gradient boosted trees اور اس کے علاوہ بھی different ہمارے پاس trees کے algorithmز آ جاتے ہیں لہٰذا یہ classification میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور regression میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس logistic regression کا algorithm ہے جس کی ہم نے theoretical explanation study کی تھی previous tutorials میں name based کے algorithmز ہیں اور اس طرح سے support vector machine کا algorithm ہے لہٰذا یہ تمام algorithms classification کے جو یہاں پر categorize ہیں یا یہ یہاں پر discuss کیے گئے ہیں اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے algorithmز ہیں ہمارے پاس classification کے جو different machine learning frameworks ہمیں provide کرتے ہیں جو کہ یہاں پر اس وقت discuss نہیں کیے گئے ہیں لیکن most important یا most fundamental classification کے algorithms ہمارے پاس یہ ہیں جو کہ ہر machine learning framework اس وقت ہمیں provide کر رہا ہے لہٰذا جب بھی ہم data science کی یا big data analysis کی یا specifically machine learning کی بات کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ہمارے پاس ایک چیز کے گرد گھومتا ہے اور وہ ہے data ہمارے پاس data ہونا چاہیے تب ہی ہم اس پر machine learning بھی implement کر سکتے ہیں یا apply کر سکتے ہیں تب ہی ہم big data analysis بھی کر سکتے ہیں یا تب ہی ہم اس پر data science کی different operations بھی perform کر سکتے ہیں لہٰذا data is the most fundamental اور core part here ہمارے پاس data available ہونا چاہیے اسی پر یہ تمام operations perform ہوں گے لہٰذا جو بھی machine learning کے algorithmز apply کرنے ہیں ہم نے جو بھی ہم نے different problems کو resolve کرنا ہے وہ سب کچھ ہمارے data کی basis پر ہوگا ہمارے پاس data ہوگا اسی جی basis پر ہم اس پر machine learning کے different algorithms apply کریں گے on the basis جو ہمارے پاس کوئی بھی problem ہے لہذا اس میں سب سے پہلے step ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم data gather کرتے ہیں second step پر ہم data کو prepare کرتے ہیں جس میں data کی cleansing ہوتی ہے data کو different formats میں convert کیا جاتا ہے اور prepare کیا جاتا ہے تاکہ analysis کے algorithms یا machine learning کے algorithms کے حوالے سے data کو suitable format میں convert کیا جا سکے پھر اس طریقے سے ہمارے پاس third step آتا ہے کہ ہم اپنے model کو train کرتے ہیں model basically ہمارے پاس وہی machine learning کا algorithm ہوتا ہے جس کو ہمیں train کیا جاتا ہے وہ data دے کر جو ہم نے previous step میں prepare کیا تھا یا clean کیا تھا fourth step پر ہم اپنے model کو evaluate کرتے ہیں اور model کا score analyze کرتے ہیں ہم نے جو بھی data اپنے model کو دیا تھا اس کی basis پر ہمارے model نے کس طریقے سے evaluation perform کی ہے اس کو basically ہم یہاں پر monitor کرتے ہیں اور اس کی success یا failure کا اندازہ لگاتے ہیں last اور fifth step میں ہم لوگ predict کرتے ہیں future کی demand کو یا future کو so ہمارے پاس اس طریقے سے یہ مختلف steps مل کر ایک cycle perform کرتے ہیں لہٰذا در میں machine learning کی implementation کی بات کروں تو اس وقت میرے پاس top 8 programming languages جو machine learning یا data science کے لیے available ہیں وہ یہ ہیں جو آپ کو اسکرین بے نظر آ رہی ہیں python java r c++ c javascript scala and julia یہ وہ top 8 programming languages ہیں جو اس وقت machine learning اور data science کی دنیا کے اندر استعمال کی جا رہی ہیں اور تمام data analysis یا big data processing یا machine learning یا deep learning یا artificial intelligence based چتنے بھی working ہیں وہ تمام ہماری mostly ان ہی languages پر perform ہو رہی ہیں جس میں سب سے top پر ہمارے پاس python ہے python اس وقت دنیا کی سب سے بڑی language ہے big data analysis big data processing data science machine learning deep learning اور artificial intelligence کے اندر استعمال ہونے والی لہذا python ایک basically interpreted language ہے python کے interpreters ہمارے پاس different operating systems کے لئے available ہیں اور یہ ایک open source language ہے python جس کی ایک community ہے جو کہ اس کا development model open source لی provide کرتی ہے کہ کوئی بھی شخص اس میں آ کر ان کے development model کے اندر improvement کر سکے python package index ایک basically third party repository ہے python کے software کی یا python کے different packages کی distribution کی جو کہ claim کرتا ہے september 2017 میں کہ اب تک 117000 packages different functionality کے یا different libraries python based اب تک distribute کی جا چکی ہیں یا اب تک develop کی جا چکی ہیں لہٰذا python اس وقت machine learning کے لیے اور data science کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی language ہے python کے اندر جو different packages involved ہیں وہ ہمارے پاس graphical user interfaces کے حوالے سے ہیں multimedia networking automation documentation scientific computing image processing web frameworks databases test frameworks web scraping system administration text processing لہٰذا python کے تمام frameworks یہ تمام functionality provide کر رہے ہیں اس وقت ہمارے پاس اس کے علاوہ جتنی بھی languages ہیں اگر میں compare کروں like .net supporting languages c sharp vb .net یا اس طرح جا وا کے حوالے سے میں compare کروں یا php یا robbie and rails سے اگر میں compare کروں یا even android سے یا hybrid platforms میں اگر آپ آئیں ionic سے react native سے اور جتنی بھی ہمارے پاس اس وقت development کی software کی web کی desktop کی دنیا ہے اگر میں اس کو صرف و پائیتھن سے compare کروں تو پائیتھن بہت آگے ہے اور یہ بہت پیچھے ہیں ان کا ایک اپنا الگ purpose ہے وہ بزنس apps کے حوالے سے languages ہیں وہ ایک بزنس apps یا business solutions provide کرنے کے حوالے سے programming languages ہیں یا packages ہیں ہمارے پاس Python basically use ہی اس وقت big data analysis اور big data processing کے حوالے سے کی جا رہی ہے اور Python کا basic purpose ہی اس وقت scientific computing ہے لہٰذا Python کو اس وقت mostly صرف scientific computing machine learning deep learning artificial intelligence big data اور data science کے حوالے سے استعمال کیا جا رہا ہے جو machine learning کی libraries different اس وقت market کے اندر available ہیں وہ ہمارے پاس یہ circuit learn یہ ایک machine learning کی بہت بڑی library ہے اس کی اپنی بہت بڑی documentation ہے اور یہ basically Python based machine learning library جو کہ Python میں بہت زیادہ important ہے اور جہاں بھی machine learning data science کام دیکھ رہے ہیں وہاں پر circuit learning کی ایک importance ہے tensor flow second number پہ ایک بڑی library ہے اور بہت کم time میں یہ بہت popular ہو گئی ہے اور ایک بڑی library بن کر سامنے آئی ہے دنیا کے machine learning کے حوالے سے لہٰذا یہ ایک open source machine learning software library ہے جو اس وقت Python پہ support کر رہی ہے اور ہم اس کو بھی Python پہ implement کرتے ہیں لہٰذا یہ بھی ہمیں تمام algorithms provide کرتی ہے جو machine learning کی library ہے اور circuit learn ہمارے پاس ایک third party machine learning based library ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس اگر .net framework کی بات کی جائے Microsoft کا .net framework تو اس کے لیے machine learning جو library available ہے وہ accord .net ہے یہ scientific computing key library ہے جو .net کے لیے available ہے اور بہت effectively .net میں apply کیا جاتا ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس ml pack ایک machine learning library ہے جو کہ C++ کے لیے اس وقت available ہے اور یہ بھی C++ کے لیے بہت important library ہے اس کو بھی use کیا جاتا ہے بات یہ python based نہیں ہے c plus based so python based اس وقت ہمارے پاس top two libraries ہیں second learn and tensor flow ان دونوں libraries کو بہت actively use کیا جا رہا ہے اس وقت python کے اندر machine learning کے لیے big data analysis کے لیے data science کے لیے اور deep learning کے لیے so basically ہم python کو اس میں study کرنے جا رہے ہیں اور python سے related جو ہمارے پاس different libraries available ہیں machine learning کی scientific computing کی mathematical computations کی un libraries کو ہم utilize کریں گے اس میں so جو libraries python based ہمیں چاہیئے ہوں گی scientific computing کے لیے یا machine learning کے لیے وہ basic li یہ ہیں numpy scipy pandas matplotlib circuit learn no doubt ہم اس کے بارے میں study کر چکے ہیں یہ machine learning library keras اور tensor flow یہ وہ تمام libraries ہیں جو ہمیں python چاہیئے ہوں گی تاکہ ہم machine learning کو practical implement کر سکیں اور ہم perform کر سکیں regression classification based different tasks یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ تمام libraries ہمارے پاس directly جب ہم python compiler install کرتے ہیں تو ہمارے پاس install کچھ احد میں سے ہو بھی جاتی ہیں اور کچھ نہیں بھی ہوتی ہیں لہذا جو libraries ہو جاتی ہیں ان کو ہمیں دوبارہ install کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو libraries install نہیں ہوتی ان کی installation ہمیں کرنی بڑھے گی اوکی implementation یہاں پر میں basically کروں گا operating system linux ubuntu 1710 64 bit کے اندر میں personally اور professionally بھی prefer کرتا ہوں linux کو because it's a much better operating system for especially for machine learning and scientific computing no doubt big data analysis or big data processing کے لیے so میری preference ہوگی کہ linux کو میں ہی استعمال کروں اس پوری tutorial series کے لیے جو آگے میں design کروں گا machine learning کے حوالے سے but جو windows users ہیں یا windows operating system استعمال کرنے والے جو بھی ہمارے users ہیں مجھے پتا ہے 99% یا کر آگے ونڈوز پہ ڈانک ی ڈانک